بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام بشارہ چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج میں موجود ہوں انٹوں والے بٹے پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائیڈ پہ تو یہاں پہ انٹوں کی پکائی ہو رہی ہے انٹیں بننی ہیں یہ ہے زلہ وحاڑی میں بورے والا زلہ وحاڑی میں یہ ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح انٹ کچھی بنتی ہے اور کس طرح فکس کی جاتی ہے اور کیسے کیسے اس کا سسٹم ہوتا ہے یہ سب سے پہلے مٹی لے لی جاتی ہے مٹی کٹھی کر لی جاتی ہے اور اس کو جو ہے بنا لیا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے کچھی مٹی ہے اس کو پانی میں بھگو کے اس کو بنا دیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے انٹ وہ بنائی جائے گی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مٹی کا ڈیر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ سامنے مٹی بنی ہے ریڈی ہوئی جو کہ جس سے انٹیں بنانی ہیں یہ ساری انٹیں بنی ہیں سامنے آپ کے لوگ بنا رہے ہیں ہاتھوں سے ابھی آپ کو اس کے کلوز لے کے جاتے ہیں اور اس کی کھاپییں ان کے ساتھ جا رہا کریں سورج کرے سلام چندہ کرے سلام پیارے پاکستان سب تجھ کے قربان پیارے پاکستان سب تجھ کے قربان اللہ بات بناے رکھے سلام سورج کرے سلام چندہ کرے سلام سورج کرے سلام یہ ساری ٹائٹیں ہیں آپ کے سامنے تین بھی اسی طرح سے بنتی ہے اور ٹائٹ بھی ایسے ہی بنتی ہے کچھی انٹیں جب تیار ہو جاتی ہیں ان کو دو چار دن سکانے کے بعد ان کو بٹے کے اندر ایسے لگایا جاتا ہے یہ ابھی آپ کو کلوز کر کے دکھاتے ہیں یہ انٹیں پکنے کے لئے ریڈی ہیں ان کو جب لگایا جاتا ہے تو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے تاکہ ان کی بکائی اچھی طرح ہو جائے ان کو لگانے کے بعد ابھی آپ کو اس بٹے کے اوپر لے کے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو تیار کیا جاتا ہے اور ان کے اندر مسالہ بھی جا رہا اور آگ کا سسٹم کیسے ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے یہ ابھی آپ کو اوپر لے کے آئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبر کیا ہوا ہے یہاں سے بورا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اندر ڈالی جاتی ہیں اور آنک جلائی جاتی ہے ان بکٹس میں اس کا بورا اور شیلر وغیرہ ہوتا ہے یہ اس طرح کر کے اندر ڈال دے جاتا ہے اندر آنک جل جائے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے جسے انٹوں کی پکائی ہوتی ہے ان کو مخصوص ٹائنگ دیا جاتا ہے اور بندہ جو میں اوپر کھڑا ہوتا ہے جو اس کی آگی گھرہ کو مینیز کر رہا ہوتا ہے یہ چھپے گھرہ اٹھا کے تو اوپر پہتا رہا ہے وہ آگ کو اس پر رہا ہے تیرے ایکشارے پر ہم جان لٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے تیرے ایکشارے پر ہم جان لٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے وقت پڑا تو لہو سے تیری مان سجا دیں گے تیری مان سجا دیں گے ایک اکساس نسان تجھ سے اتنا پیار ایک اکساس نسان تجھ سے اتنا پیار یہ آپ کے سامنے بٹے سے جوہاں نکل رہا ہے یہ اس کا اگزاست ہوتا ہے تاکہ اوپر جو ہے فضاء میں اوپر جا کے یہ اس کا اگزاست چھوڑا جائے جو اگزاست گیسز ہیں وہ اوپر جائے جائیں ابھی آپ کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں جہاں پہ انٹیں پکے بلکل ریڈی ہوگی ہیں اور وہ پکی ہوئی انٹیں آپ کو دکھاتی ہیں کہ کیسے ہوتی ہیں اور کیسے ان کو لگایا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے انٹیں جہاں سے پکی ہوگی ہیں اور ان کو پھر باب میں نکالا جائے گا یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ انٹ جو ہے اس کی قولٹی بڑی اچھی ہے اوپر واری جو انٹ ہے وہ تھوڑی سی دوم ٹائپ ہوتی ہے یا اس کو ریڈ بولتے ہیں اور باقی جو نیچے انٹ ہوتی ہے اس کو اول بولتے ہیں باقی یہ جو سراغ سے رکھے ہوئے ہیں اس کا بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں سے آگ کو مینج کیا جاتا ہے اوپر سے اس کو آگ کو مینج کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے دوہاں گیارا اور اگزاس جو ہے اس کے اندر والی سائٹ پہ جاتا ہے یہ سارا اندر سے کھلا ہی ہوتا ہے انٹے جب ریڈی ہو جاتی ہیں تو ان کو بٹے کے اندر سے نکال کے ایسے ان پر لگا دیا جاتا ہے باہر اور یہاں صرف سپلائی کے لیے ریڈی ہوئے ہیں آپ کو سارا پروسس دکھایا ہے بٹے کا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو پسند ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ